مرنا تو ہے ایک دن چاہ آج بارے چاکل پر کون ہے جو سو سال پہلے جو پیدا ہوا ہے سو سال پہلے جو تھا وہ آج نہیں اور یہ خٹ ہے کہ جو آج ہے وہ سو سال کے بعد نہیں رہے گا تو سو سال کے اندر ہی میری زندگی ہے اور یہ سو سال اللہ کے نزدیک ایک سکر ہے اور ہم لوگ خبرہ گئے چوتو سال میں ہم لوگ خبرہ گئے سال میں مسجد میں بکواس ہو رہی ہے کہ اسلام کا مستقبل کیسا ہے بکواس حقوں میں لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں آئے خوض اپنے کرامات نہیں دکھلا رہا ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ پرتمیز یہ مدبول ہو کہ اللہ کہاں اللہ تو تیری شہیرک سے زیادہ قریب ہے مگر تو قریبان میں جھانکے دیکھ کے تو کہاں تو اپنے رب کی کتنی باتیں مانتا ہے جو رب تیری بات مانتا ہے تو صبح سے شام تک اپنے رب کی کہ کتنے حکم کو تو ڈالتا ہے اس کے باوجود اللہ تمہیں زمین میں تھساتا نہیں آسمان سے آگ پساتا نہیں ورنہ جس گاؤں میں ایک سو آگی رہے ہیں اب پانچ جمعن نماز پڑھنے مردوں کی طرح سو جائے اور دن کے دس بجے اُتھے اس ماؤں میں آسمان سے آگ پساتا جانا چاہیے اس ماؤں کو سمین میں تھس جانا چاہیے اس ماؤں کے لوگوں کو تو اللہ برسط کے عذاب میں جل جانا چاہیے لیکن ہم جلتے نہیں ہیں آسمان سے پتھر پرستا نہیں ہے جبکہ کروڑوں کو رہوں کے باوجود زندگی بچ رہی ہے یہ احسان رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی روخِ روشن کی برکت سے ہماری زندگی بچ رہی ہے ورنہ ہم تو طبع ہو گئے ہوتے برباد ہو گئے ہوتے آج اگر ہمیں کوئی کافی بولتا ہے کہ میں تیرے لاؤلزگر کو پچھین لوں گا میں تیرے نقاب کو چھین لوں گا میں تجھے مان کے بھاگا دوں گا ڈیٹرشن شیپ میں ڈال گنگا بھاگو ہمارے یہاں سے اگر وہ بولتا ہے تو ہندیڑ پرسنٹ قصور ہمارا ہے کہ کل اس کے تیل میں میری حیبت تھی کل وہ اپنی مخدمے کا فیصل مجھ کو بناتا تھا کل وہ اپنی بیوی اور شہر کے چھگڑے کا حاکم مجھ کو بناتا تھا آج اگر کے دل سے حیبت نکل گئی ہے کہ گوبت کو پاک سمجھنے والا وہ مجھیں مٹانے کی چھنکی دے رہا ہے تو تنہائی میں پیٹھ کر خور کر چھوک مجھ سے کہاں ہوئی ہے پھول مجھ سے کہاں ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہائپر چھیلی گئی ہے تو بکا سو ہی آدمی سچی صحبہ کرے اللہ رکم حضورﷺ کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لئے کافروں کے موں میں زبان مل گئی ہے آزان ہوتی ہے مسجد میں پانچ لوگ آتے ہیں پانچانوے لوگ سوئے رہتے ہیں اس لئے کافروں کے موں میں زبان مل گئی ہے کہ میں مسجدوں مدرسوں کو فیران کرتا ہوں اس لئے کافروں کو زبان مل گئی ہے وہ مجھے فیران کرنے کا پلان لانا رہا ہے اب بکواس نہیں اخبار پڑھ کے چائے کی جس کی لئے بکواس نہ کریں فاؤنی سندگی میں ہیوٹر میں لے کر سچی توبہ کریں میری وجہ سے اس کا حوصلہ بہا ہے میری بدعملی سے یہ مجھے ماننے کی دمکے دے رہا ہے اب میں مسجد کو آباد کروں گا اب میں نماز پہ پھنجکانہ پابندی سے پھروں گا اب میں شراب زنا جوا سے میں توبہ کروں گا سچی توبہ آج اگر ہوگی چند دن کے بعد اللہ کافر ہوگی میں ہائی بڑھ ڈالے گا جو مائیک اتھا پھیکنے کی بات کر رہا ہے وہی کل مائیک لگانے کی بات کرے گا کہ مائیک لگانے کی بات کرے گا اللہ کی آغاز سفر کے بات دل کو سکوٹ میں تحت کر رہا ہے نہ رہے تک پیر نہ رہے تک پیر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت علماء اہلِ سسر اصلاحِ مہشرا کانفرنس ظاہر سی بات ہے اتنا تو آپ فائنل چالنے کے دنیا نہیں اللہ 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 رب و عزت ہے ایسا تمہیں کہ اللہ نہیں اللہ ہے اللہ حق ہے اللہ رب و عزت کا مذہب مذہب اسلام ہے میں بینی کے بھی کہتا ہوں کہ آپ نروس کیوں ہوں جب اللہ ہے اب کوئی دوسرا خدا نہیں ڈیا کئی اللہ мен پاکستان حندوستان چھن کب سکوٹ اکیس ملکے 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 اکیس ملک ہے اس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو اللہ کا پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے اس اسلام کو بھی کسی سے کوئی خطرہ دیکھتا ہے رہے سونے کتخن کسی کافر کے پاس رہے چاندی کسی کافر کے پاس رہے گیرے چوارات کی تجوری کسی کافر کے پاس اس سے کیا ہوتا ہے میرا رب وہ ہے جو سانے خسانے کا مالک ہے جو سمید آسمان کا مالک ہے اس کا پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے جو رب کو مانے گا جو بندر کو مانے گا جو چشندر کو مانے گا جو گوتہ کو مانے گا جو بیل کو مانے گا یعنی جو بیل کے سامنے سٹھے گئے گا جو گوتہ کے سامنے سٹھے گئے گا جو چشندر کو خدا کہے گا جو بندر کو خدا کہے گا جو چھپسلی کو خدا کہے گا جو سلام کو خدا کہے گا جو بیل کو خدا کہے گا جو قائل کو خدا کہے گا جو بندر کو خدا کہے گا جو آپ کو خدا کہے گا اور جو اللہ کو خدا مانتا تو جو چھپ کری کا ماننے والا وہ رب کے ماننے والی سے جب طکرا ہے کہ چھپ خلی اس کی مدد کرے گے کیا کن کی اس کی مدد cỡے گے کیوں ساپ اس کی مدد کرے گا کیا کن اس کی مدد کرے گے نہیں نہیں جب اللہ حبوض عزت کے پرستہ آر اندر کے پرستار میں مقابلہ ہوگا تو بندر کا پرستار فلی ہوگا ودار کا پرستار اس طرف اس طرف میں قریب کے رسی کو مذہبتی سے تھا میں رکھنے گا آپ کا رب لکھ جواب آپ کا رب ہی قائمہ کا خالی بھر 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 اللہ رب رب ریزد آپ کو حکومت دیرے کو تیار ہے اللہ رب ریزد سچی خوشی دیرے کو تیار ہے اللہ رب ریزد دنیا اور آخرت دونوں دینے کو تیار ہے شرط ہے جو میں نے اطرار کہا ہے کہ میرا رب میرا خاتیم میرا مالک ہے اس عصرح حرم شمع رہے دنیا کا کوئی خم یقین کو نوٹ میں نہیں پھائے دنیا کی کوئی خوشی آپ کی یقین کو چھینے نہیں پھائے اللہ جس دن دیکھ لے گا کہ میرا بندہ یقین اور امان میں پختا ہے جنب تو مرنے کے بعد ملے گی دنیا میں حکومت ملے گی سلطلت ملے گی سکیہ کچھ کچھ نارے تکبیر سنہاں دکھا کر تھوڑی بھی داری رہ جائے نارے تکبیر نارے لسانت اس راہ معاشرہ کون پرین خلیفہ حضورت آدی شریعہ وعد اللہ لسید آمان وعمل الصالحہ اللہ نے وعدہ کیا جو ایمان لائے گا اور اچھا کام کرے گا ہم اسے اس زمین کا حاکم بنا دیں اور اللہ نے اپنا باتا سچا کر کے دکھلایا اس طرح سچا کر کے دکھلایا کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تھا اس کے بعد دوسرا آدمی شریعہ پھر تیسرا آدمی پھر چوتھا آدمی سب سے پہلے کلمہ کس نے بڑا حضورت اور ایمان کس نے لائے آیا وہ آپ کی بیوی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی اس کے بعد پھر آپ کا ورام خدیجہ نے حارسہ تھا وہ اس قافلے میں شریعہ پھر تیسری اشخص حضرت مولا علیہ مشریق سدید اکبر مشریق چار آفو سے خدسیاہ ہیں سب سے پہلے کلمہ کا اس روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والا صرف چار تھا تین سال کے اندر میں چالیس کی زیادہ تین سال چالیس کی زیادہ اب کافیوں کے آنکھ کھل گئی یہ تو عمر ایمان لیا ہے حمزہ ایمان لیا ہے یہ تو دونوں مکہ کے قریب پہلے بہاترتے تھے یہ دونوں اسلام لیا ہے اپنوں نے پوری انرڈی سے اسلام کی دشمنی کرتے شروع کرتے دشمنی شروع کرتے اب جب دشمنی شروع کی چالیس کھٹ کے دیس ہو جانا چاہتے اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا سوری پہ لٹھے گا جو بھی مصطفیٰ پہ قریب جائے گا اسے چٹائی میں بانک کے دھوان دے کے مار دے گا اور ہونے تقیقہ شروع کر جنابی پیلاب کو چٹائی میں بانک کے دھوان دے گا ان کے سیرے پہ پتھر رہے 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 کر کھایا تھا کہ تم جنبی سے مصطفیٰ کا ارکار کرو اور کسی طرف پہ پہ مار دیں گے تاکہ اس کا انجام دے کر پھر کوئی آدمی اس طافلے میں شریف نہ ہو جائے میں بہتا ہوں دشمنی پڑھتی چھلی مگر یہ چالیس کی تعداد ہٹی نہیں چالیس پڑھ کے چار سو سو لوگوں نے کہا سونی پہ رکھا دیں گے گھردن کاٹ دیں گے بھگا دیں گے چار سو تھے چار ہزار کی تعداد ہو گئی کہا کہ ان کی زمین جائزات سب نوٹ لیں گے سوشل آئیکار کر دیں گے چار ہزار کی تعداد کی چار ہزار کی تعداد ہو گئی دنیا کے دوسری تحقیق ہوتی ہے جو دشمنی سے کمزور ہو جائے میں مدرسہ چلانے کا پناہ بناتے ہیں میں اس گاؤں میں آیا چار میرے فلاور تھے دشمنی آٹھ لوگوں نے پڑھ پھر میں ہمت کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں پھر پچاس سو دشمن ہو جائے جو چار پاس سال کے بعد میں نرخص ہو کے ہو یا مستر سمیٹ کے کاؤں چھوٹے چلا جاتا ہے اور جو جمعہ حوصلہ کے ساتھ رہتا ہے اسے پچاس سال کے بعد کھنا بھی ملتی ہے لیکن اس کے لئے کروہ میں کوئی کوئی ایک چی درشان اکثر ساتھ مخالفت نرخص ہو جائے مخالفت سے تحریک کمزور ہو جائے ایک واہی تحریک کمزور اسلام کی تحریک ہے مخالفت پڑھتی چلی گئی کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی جب تک اسلام مکہ میں تھا اسلام کے دشمن مکہ میں تھے مہتوب لیمیٹیٹ دشمن لیکن جب حضرت حجرت کرتے مدینہ چاہے گئے اب مکہ کے منافق بھی اسلام کے دشمن ہو جائے مکہ کے مدینہ کے یہودی بھی اسلام کے دشمن ہو جائے چونکہ اسلام اب مکہ سے نکل کے مدینہ پہنچا اب دشمن بھی مکہ سے نکل مدینہ پہنچا مکہ کے بھی لوگ میدانِ بدر میں جا کے چلی گئے مکہ کے لوگ میدانِ اہمہ جا کے چلی گئے نہاں تک کہ مکہ کے لوگ مدینہ کو چانوں طرف سے گھیر کے چلی گئے کہاں مکہ چار سا چھوٹا دھولی ہوئی اس سے پرداشت نہیں ہوا جبکہ حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ آتا ہے بلکل گھم کے ساتھ مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اے کعبہ کتنا پیار ہے تجھ سے سلنا جانتا ہے اگر یہاں کے لوگ مجھ کو نہیں نکالتے تو میں کبھی مکہ چوٹا نہیں جاتا اس جملے میں کتنا درد ہے جو کائنات کا حاکم ہے وہ ایک انتظامی تدبیر اور حکمت کے دیرد کے دنیا میں تہنے کو آگے بڑھانے کے لیے اسی طرح حصیبت سے گزر نہ ہوگا ورنہ حضور کے بار پھوٹ دیتے سارے کافر مرگ لیکن چونکہ اسلام قیاموں تک کا مذہب ہے اور حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد اور حضور کے سب کو مار دے ان کا غلام کیسے اس کو آگے لے کے بڑھے گا اس کے حضور میں ہجرت کی رات میں خارسور میں رہے سرکار میں میدان چھن میں گئے وہاں زخم اٹھایا تاکہ اسلام قیامت تک آگے بڑھے گا ملت پردہ فرما جانے کے بعد میری غلام کو جب فخت پڑھے گا ہجرت کرنے کا تو غلام ہجرت کرے گا در کوئس آئے گا وقت آئے گا میدان جن میں تلوار چلانے کے لیے تلوار چلائے گا گردن کٹ آئے گا اولان کو پیچھ کرے گا تو نیچرل بھی سورسوں سے بھی تخانے دیا تاکہ جو غلاموں میں قائم رہے صرف موجزات دکھا کے پھوک کر کے اسلام کو آگے نہیں بہایا اس لئے حضور کا مہتردر آج مجھے حوصلہ دیتا ہے کہ جب جب اسلام پر قطرہ ہوتا ہے تو ہم کی بھوک اور پیاس پرداشت کرتے ہیں سرکار کی زندگی کو دیکھتے ہیں سرکار کی زندگی میرے لیے بارڈا ورنہ کوئی ہزن کی کیا ضرورت تھی حضور کو وہ اسو ایک اشارہ کر دیتے ہیں سارا پکہ زندگی سارے ہاتھ کا کے کافر زمین کا خرص گئے ہوتے ہیں لیکن نہیں تھی اسلام بھی اسی وقت ختم ہو جاتا سرکار پردہ فرما جاتے ہیں اسلام ہی ختم ہو جاتا کہ آپ کون زمین میں کون کافی غفر مارے گا کون ایک اشارہ کر کے سب کو زمین میں دا سا دے گا سرکار چلے جاتے ہیں اسلام بھی تک ہو جاتا لیکن حضور نے ان طریقوں پر اسلام کی عمارت کو مضموطی کی ہے کہ ان کے غلام اسے قیامت تک لے کے جائیں گے بہادری سرفروشی ضرورتاً جہاد کرنا یہ سب کچھ سرکار دو جانے ہاتھ تکلیفیں بڑھتی چلیں اسلام مدینہ دشمن مدینہ میں پیدا ہو پھر اسلام مکہ مدینہ سے اقلا یمن میں پہنچا دشمن یمن میں پہنچا پھر اسلام مچ ہی میں پہنچا وہاں کے لوگ دشمن ہوئے اسلام سو سال کے دیتر ہندوستان میں پہنچا ہندوستان کی لوگ کلوک کلوک دشمن ہوئے اسلام چینہ چاہفان میں پہنچا وہاں کلوک دشمن ہوئے جب تک عرب میں تھا تو دشمن بھی مدیند کی لیکن جب عرب سے اسلام نکلا تو اسلام کے دشمن بھی پھیلت چلے گئے لیکن کوئی پتا کو دی کہ ایک رات بھی ایسی آئی ہو جس رات میں مسلمان ایک کروڑ تھے دشمنی کی وجہ سے کھٹ کے پچاس راک ہو گیا ہو ایک دن بھی یہ پندروں سو سال کے درمیان میں آیا ہو یہ مسلمان پچاس کروڑ تھے آپ دشمنی بڑی تو کھٹ کے پچیس کروڑ ہو گئے کوئی بات آتا نہ ایک تین ایسا آیا کہ ایک بھی تعداد کھٹی نہ کوئی رات ایسی آئی کہ ایک بھی کسی کی تعداد کھٹی ہو آج پندروں سو سال کے اندر در بیر سو کرو انسان کے نام کے ساتھ سے محمد جڑا ہوا ہے محمد احمد محمد صلی اللہ محمد احسن محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ دیر سو کرو محمدی فوج آج ہے یعنی پہلا دیتے کہ ایک محمدی تھا دوسرا محمدی ہوا تیسرا ہوا چوتھا ہوا اور اندرہ سو سال کے دیر سو کرو دیر اندرہ خلاب مصطفیٰ کے ہے اور ایک دن بھی مخالفت سے اسلام کھٹا نہیں تو تم چطورہ چہرہ کیوں بڑھتا ہوا ہے تم جو بھائیوس ہے جو ناس ہے کمارا مصطفیٰ کیسا ہے ہم مارک دی جائیں گے اسلام کا مصطفیٰ تنگ ہو رہا ہے ایسا ابھی نہیں ہوگا اسے کے دیر سو سال کی تاریخ میں نہیں بتاتی ہے کہ دشمنی پرتی جاتی ہے مصطفیٰ کے غلامت کی تعداد پرتی جاتی ہے جب یہ دشمنی پر ہی ہے خوش ہو جاؤ کہ جب جب دشمنی پر ہی ہماری تعداد تیر ہے تو دوستو کو ہوا کی تعداد پرتی ہے نارے تکمیر نارے رسانت مصطفیٰ اسلام ہماری تحریک کمزور ہو گئے ہماری تحریک کمزور ہو گئے ہماری تاریخ بتاتی ہے اسلام کا محافظ اللہ اور اللہ تو کسی سے کوئی خطہ نہیں وہ تو بندوں کو چھوٹ دیتا ہے چھوٹ دیتا ہے جب پکڑتا ہے تو بندوں کی اوقات ہے بندوں کی جڑھیں کارتا ہے ان کی بریان ہیلا دیتا ہے نہیں نہیں کہا کتنا اچھا ہم لوگ دو سال پہلے رہتے تھے جلسے کرتے تھے جلوس کرتے تھے اور آزان دیتے تھے مائک سے اور سارے لوگ آرام سے کاروبار کرتے تھے مگر اگر لوگوں نے اس رعایت کا کیا خلق استعمال کی یعنی آرام سے ہندوستان میں ترقی ہو رہی تھی دی جی پی بڑھ رہی تھی بزنس آگے بڑھا تھا ڈیولپنٹس ساری ترقیاں ہو رہی تھی لوگوں نے اس کا کیا ریزرٹ دیا پیسہ بڑھا تھا شادی دیا میں کروڑا کروڑا پر خرچ کرتے رات آگا کر ڈانس کرنا ناچنا ڈیجی بچانا دوسروں پر اکیہ چار کرنا ظلم کرنا صاحب شہروں میں سناکاری ایاشی شرار امریکہ کا وہ چورہ جو چوبیس گھنٹے میں ایک منٹ کے لیے بھی وہاں کا رنگ بھی کاری پڑھتا تھا میں نے پینڈول پر دیکھا رات میں آگا ہونے کے بعد آئیٹ کلب میں وہ نیم برحانہ لباس آئے بلیک لباس میں انتظار کرنا کہ رات کا آگا ہونے کے بعد آئیٹ کلب میں چھانا ڈانس کرنا شراب کی پیسے بڑھ گئے تو کیا مطلب شراب اور ڈانس پیسے بڑھ گئے تو کیا مطلب شراب اور ڈانس تھرٹی فرسٹ نائٹ کو کوہ میں کیا ہوتا ہے تھرٹی فرسٹ نائٹ یعنی اکتیسی سنوری کو اکتیسی سنوری کو کشتی میں جوہا ہوا مطلبتہ ایک کمپنی ہے جو جوہا کے لیواتی ہے اب پھر ہاں ڈانس ہے شراب ہے ناچ ہے کانے ہیں شراب سے پورا کوہ مہک اٹھتا ہے یعنی سمندر کے کنارے جب گئے سمندر کے کنارے اللہ کا خوف اللہ کا ڈردی میں پیدا کرنے چاہیے سمندر کے کنارے شہر ہے دو چار بس پی نوہ تو سارا شہر سمندر میں ہو جائے گا تو سمندر کے کنارے پمپی آباد ہے جو اندوستان کی عادی طورت جا رہی تھی تو وہاں سمندر کے کنارے دیکھ کر بس اللہ بیشاہ کے نماز پڑھنا چاہیے مگر لوگوں نے اسی سمندر کے کنارے کو زنا کا اٹھا بانا دیا حاجی علی بھی جا کے دیکھائیں عورتیں ہمارے مسلمانوں کے بیٹیاں جاتی ہیں زیارت کرنے کے لئے پتھر پر دونوں جوڑے پیٹھ 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 سیل فیلے اور ساتھ وہاں بیٹھ کے چمہ چاہتی کرنے وہ جگہ تھا مسل اللہ بیشاہ کے نماز پڑھنے کا ایسی اسی قدرت ہے اللہ بی کے بمپی یہ شہر سمندر کے کنارے آباد ہے دفان آتا دوڑا سفلت و جزر جو آرکھ آگے پڑھے تو سارا سارا شہر بمپی سمندر میں گھو جائے گا وہاں ڈرنے کی جگہ تھی تو اس کو لوگوں نے زنا اور شلاف کا اٹھا بانا دیا اب جب کشمی کا ڈل جھیل دیکھنے وہ ڈل جھیل جو پیٹھوں پیٹھ سنگر میں اتنا سبتست بڑی جھیل جو پورے شہر کو برفیلہ اور حسین بنا دیتی ہے وہ جھیل کچھ جھیل کو دیکھنے کے باس نہ کرنا چاہے لیکن نہیں اسی جھیل کو لوگوں نے دشتیوں کا شہر اور اسے زرانداری کا اٹھا بنا دیا گل مرگ جو کشمیر اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو جنت نشاہ کشمیر کو لوگ کہتے ہیں وہ گل مرگ آنتنا دیا گل مرگ میں جا کے دیکھیں کس قدر پھول کے درختوں کی قطارہ ہیں نیچرلی سجاوٹ جس طرح تو بڑے بڑے باگ تو لوگ لوگ اب نوکر غلام مالی رکھ کے سجاوٹ لیکن وہاں باگوں نے کیا کیا اب اس پرخلی چکوں پر زرانہ کا اٹھا بنا دیا یہ صاحب مصروعی نینی تار اونٹی جو پہاڑ کی شہر ہے یہ کارٹ مانڈو جو ہندوستان نیپار کی راستانی ہے جو پہاڑ پہاڑی جگہ ہے جہاں ابھی اس مہینے میں بھی آپ پھول کے سوئے ابھی میں تین دن پہلے جمہو کشمیر تین دن پہلے یعنی وہاں کمبل کھڑ کے جب میں نے خیباروں کو بتایا کہ میں کمبل کھڑ کے سو جاؤں پھر بھی بدن کام پھر آ رہا ہے تو لوگ مزاق کرتے تھے خرستے تھے کہ ابھی یہاں بدن جل رہا ہے سارے لوگ پریشان ہیں اب پانی پہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ ہاں کمبل کھڑ کے سوئے ابھی صرف دو دن پہلے کے بعد دو دن پہلے آج یہ پچیس تاریخ ہے اب بائیس اور تائیس اکیس اور بائیس ہے دو تائیس دو جلسے میں میں صرف دو دن پہلے ہیں تم بن پہلے کے لئے وضو کرنے کے لئے پانی ایسا اس میں گرم کرنے کے لئے سے وضو کرنا پڑا یعنی اس قدر ابھی بھی ستر دیئے ہیں اب بہت جا کے بندہ اللہ کی اس نعمت کو دیکھ اس ستا کرنا چاہتا ہے نیچے آدمی کا بدن جل جل بگر میں جمع ہوئے وہاں بدن جل جا اور بگر میں پونچھے وہاں صرف برشکر رہے ہیں وہاں لوگ کمنوں کے سو ہے بگر میں جہاں بدن جلے وہاں نعمت ہو تو نعمت جب بڑھے تو آدمی کو سختہ بڑھا دینا چاہیے عبادت بڑھا دینا چاہیے نعمت بڑھے تو آدمی کو اللہ رہاں جل پیان اللہ کا زیادہ بڑھا دینا چاہیے مگر یہ شریع اور تمیزی سارا جہاں جہاں نعمت زیادہ ہے وہی وہی کناہوں کا اٹھا بڑھا اللہ وہ پرسیلہ شہر سے سنا کا اٹھا بڑھا دینا اس کے علاوہ اور کیا دیا ہے یہ یہ تحضیم ہے کہوں کی عورتوں کی تین کی کو خراب کر دیا چند عورتیں بیٹھیں ہیں اس کا اس سے ایفیر ہے صرف ایفیر کی بات ہے جہاں کولیج اسکول میں چار پانچ عورتیں بیٹھیں ہیں اسکولز کی ٹیچر اس کا اس سے ایفیر ہے اس کا اس سے ایفیر چل رہا ہے ہے یعنی ایف ایر میں بھی پانچ سال پہلے ایف ایر کے ارض میں جانا ہوں ایف ایر تو انگریزی تو اونرس تو بلا سے پیس بچی سال پہلے میں انگریزی نے ایپ اے کیا وہ ایف ایر کے معنی کوئی دوسرا ہم سمجھ دیتی ہے کوئی معاملہ ہے ایف ایر معاملہ ہے لیکن ایف ایر کا یوز بھی اس معاملہ کا گھوتا ہے ابھی دو چار چار میں آسے سال پہلے دو تیل لڑکی آئی میرے پاس کہ حضرت ان کا ایف ایر اس سے چل رہا ہے کوئی تاویز دی دیجئے اس کو کہ اس کا ذرا پیچھا چھوڑ دے یعنی اس کے بعد اس وقت پہلی بار میں نے ایف ایر کے لب میں سنا ڈاپ کے بھگیا اس کو میں نے کہا کہ یہی ساتھ بتمیزی ہے تم کرو تم لوگ کرو گئی اور آو گئی تاویز دینے کے لیے کہ ساں وہ پیچھا چھوڑ دے اس وقت تم نے اس کا پیچھا پکڑا تھا اس وقت تاویز نہیں آیا اس کا ایف ایر ہے اس کا ایف ایر ہے گاؤں دیہات میں خریبوں میں امیروں میں موتتیل درجر میں شہر میں دیہات میں اس موبائل کے اور تواہی بچھا دی تو دنیا میں سنہ سے پیٹ گئی شراف اور جوا سے دنیا پیٹ گئی زورت ہے روٹن آدھی پی رہا ہے شرع زورت ہے پچاون آدھی پی رہا ہے شرع ضرورت ہے پانی بندہ پی رہا ہے شرع شرع کی موقع پر دیکھیں سارے لوگ سارے باراتی شرع بندہ ہے شرع پھائی مستفاروں میں تو کم ہے الحمدللہ آج بھی ان کافیوں کو دیکھنے کے سارے لوگ نوشہ سے لے کے نوشہ کا باپ نوشہ کا ماں نوشہ کا خائی سارے باراتی شرع پھائی ایک ری پھوٹ آئی تھی اس سے کچھ سال پہلے کہ یورپ میں ایک باراتی جارہی تھی بس میں سارے باراتی تھی بارہ سمندر میں سب سمندر میں نہانے کے لئے چھلان لگائے سارے باراتی تو سارے باراتی اس میں سے نائنٹی پرسنٹ سب اور تھی ان عورتوں کے بدن میں صرف آگے کے برابط پریشر تھا باقی بلکل مادرزاد برحانہ سب تھی یہ برحانہ ہو کے پارا چاہ رہی تھی اس سمندر میں ڈکی لہایا ہے یہ حیائی چرم سیمہ پہ پہ پہنچ گئی اور آج تو پڑھتا تو عورتیں کو سمجھنے لگی اور یہاں تاکہ مسلمانوں کی بیٹھے ابھی خیروں کو دیکھ دیکھے تو پڑھتا کو کو سمجھنے لگی جب دنیا سے اللہ کی خمصورت دنیا ندیت نالے جھرنے سے بھری کی دنیا خمصورت طرف سے بھری دنیا پچھلی لی سمیر سے بھری دنیا کئی نیزار کئی رہنگستان کئی پہار کئی سمندر کئی نالہ کس قدر حسین دنیا ہے یہ خمصورت دنیا جھنگروں اور چھانوں کے دنیا سمندر کے دنیا تھیتی والے کے دنیا یہ دنیا اس دنیا کو اللہ نے خمصورت بنایا ہے چہاں چھاو کبی کشمیر جاؤ کبی اوٹی جاؤ کبی پممبئی جاؤ کبی سمندر کے کنارے جاؤ کبی پہار کے جاؤ کبی اپنے پیدا پھانی کے علاقے کو دیکھو سمیر کی فسنگزہ کو دیکھو عام کا پھل دیکھو لچھی کا پھل دیکھو عمروان کا پھل دیکھو سیف کا پھل دیکھو یعنی سمین کو اللہ نے خوبصورت بنایا جانوروں سے جانور کے دور سے فیسی چیکل سے سرائی فروڈ سے ان ترختوں کے سائے سے اس خوبصورت دنیا اس خوبصورت دنیا کو اللہ کے بندوں نے شرح سے بھر دیا اللہ کی بندوں نے سنہ سے بھر دیا تو ہونا کیا تھا اللہ بندوں کی عوقات کیا دلانے کے لئے ایک چھوٹا سا کیڑا دیا اس کیڑے میں بندوں کی عوقات کیا دلا دی امریکہ کے سارے دردہ سے بند ہو گئے وہاں کے ریئرپورٹ پر تالے لگ گئے ہندوستان کے ائرپورٹ پر تالے لگ گئے وہاں کتے بھوکنے لگ گئے ریلوے اسٹیشن پر تالے لگ گئے فیکٹی کے دروازے پر تالے لگ گئے جس کو اجد کو ایک دھل میں گھر میں رہنے کا موقع نہیں تھا وہ چار چار دینے سے اپنے گھر میں تائیدی بھر کے رہ گیا لوگوں کا گھر چیل خانہ بن گیا لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو گئی سلکوں پر سنتے کا راجتاری ہو گیا امریکہ سنے کے دو سو سے زیادہ مادک میں ایک خبرہت فہشت کا عالم تاری ہو گیا لوگوں کے کاربان پر سارے میں پڑ گئے کئی کروڑ لوگوں میں اس موت کے خانت اتر گئے جب دنیا میں سنت اچھایا اب اللہ رب العزت نے بندوں کو بتا دیا کہ بندہ بن کے رہنا خدا بننے کی کوشش مت کرنا اگر میں نے چھوٹ دیا ہے اس چھوٹ کا استعمال شرار سے مت کرنا چھوٹ کا استعمال شرار سے مت کرنا میں تو چھوٹا سا عذاب پر کلنا بھیجا ہوں اگر تم سمجھ گئے تو ٹھیک ہے وانا جو چھوٹے سے نہیں سمجھتا ہے اس کے لئے بار عذاب پر سنت کر دیتا ہے یہ پیر حقال چھوٹا عذاب تھا اس عذاب سے بندہ سمجھ نہیں لگتا ہے کہ اب کوئی بار عذاب آنے والا ہے تو اللہ نے لوگوں کی زندگی کو تلخط باتا دیا کہ زیادہ مستی مت کرنا میری چھوٹ کا خلط استعمال مت کرنا اگر میں چھوٹے نہ جانتا ہوں دیکھ مامونی کینے سے تیری پوریاں پکانا بھی جانتا ہوں تیرے آرام کو تلت کرنا بھی جانتا ہوں تو اللہ نے سب کی عوقات یاد دلا دی سب کے چہرے پر رہشت شک امریکہ سے نے کہ ہندوستان تک کو اجانت دیا ہر جگہ پہ تالیمت کی بتا دیا کہ تمہارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے بندہ زیادہ ایٹھے تھے بندہ زیادہ مغرور نہ ہو اللہ کی نزدیک کیا ہے سو سال ایک سیکنڈ ہم لوگ چودہ سال میں گھبرا گئے پندرہ سال میں گھبرا گئے سولہ سال میں گھبرا گئے بیس سال میں گھبرا گئے اللہ کی نزدیک چودہ پندرہ سال کچھ نہیں ہو ایک سیکنڈ کے برابر پھر اپنا صرف کام کیجئے اپنا اسلام کی حصیت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں باقی اسلام کیا ہوگا اسلام حکم حافظ اللہ لگا آپ اپنا کھاک کیجئے اپنے بارے میں فکر کیجئے اور پھر معلوم ہے اس کرونا کا لہمہ سب اسلام کی سچائی کو کیسے پچھا کر کیا ہے آج سے دو سال پہلے میں خواہی جہاز پر ائرپورٹ پر میں خصوص کرتا تھا لوگ کہتے تھے پارے کو برباد مت کیجئے جل ہی زیون ہے میں خضوص کرتا تھا نماز پڑھنے کے لئے اور یہ کہتا تھا کہ جل میں برباد مت کیجئے جل جیون ہے اور آج کہا جاتا ہے کہ دن میں دس بار اپنے ہاتھ کو دوتے رہی ہاتھ کو سلی ٹائس کرتے رہی کال میں خضوص کرتا تھا تو کہتے تھے جل جیون ہے اس کو رسک نہ کیجئے اور آج دس بار ہاتھ ٹھوانے کی وہ غلط کر رہے ہیں دھائیس سال پہلے میں نوائی نہیں آئی کورونا کی وہی تھی راڑ آلہ پہ جا رہا ہے میں ہاتھ دوتے رہی ناکھوں کو ڈھاپ کے رکھیں کل آئی میں بیٹ میں گھور کیجئے گا کل تک جو خضوص کا بسا خوراتا تھا آج امریکہ سلے کی ہندوستان چائلہ چاپان تک کے بینکانکوں کو اس بات کو پارپار کہلوایا جا رہا ہے کہ ہاتھ ہوتے رہی کہ دوائی نہیں آئی ہے چپ چپ دوائی نہیں آئی ہے احتیاط نہیں ہے کہ آپ ہاتھ ہوتے رہی چونکہ ہاتھ کے راستے سے کیرہ اندر گھوستا ہے موں کے راستے سے کیرہ اندر گھوستا ہے ناک کے راستے سے کیرہ اندر گھوستا ہے اللہ تبارک و تعالی ان فیقیانکوں کی زمانی بار بار یہ کہنا کہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر میں چودہ سو سال پہلے کہاں تھا تھا کہ ہم عبادت کے لئے پیدا ہوئے ہیں عبادت میں سب سے اول مقام نماز کا ہے سب سے بار فرض آئے اور نماز پڑھنے سے پہلے وضوع فرض آئے وضوع میں سب سے پہلے ہاتھوں ٹھویا جاتا ہے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے کلی تھی جاتی ہے وضوع کر کر آزائے وضوع میں چھمکیں گے اور پھر بھی اس وضوع کی برکتیں تنیا میں صاحب ہوں گی دکتر حضور نے کہا تھا کہ آٹھ ہوتا رہا نماز پانچ ٹائم پر پانچ ٹائم وضوع کر کر آزائے وضوع بھی چھمکیں گے اور پھر تن راستوں سے بیواریاں اندر گھستی ہیں ان راستوں کا محافظ ہے یہ وضوع اس کا پروٹیکٹر ہے یہ وضوع تو آج لگا تاٹھ آئی سال سے دمائی نہیں آئی اور یہ کہلوہ کے بتایا جا رہا ہے کہ جو مصطفیٰ نے کہا تھا چودہ سو سال کے پانچ آج اس کی اہمیت نہیں ہے جہاں تیری نظر بیماری سے بچنے کے لیے آج گئی ہے وہاں مصطفیٰ کے سے تبیر کی نظر کے حضار نارے تبیر نارے سالے خلیبہ حضورتا تو شریع خطیبہ ہندوستان نماز چہاگی رویسی اس قرونہ کالہ بات مسلمانوں کو تو کم سے کم بچے پچے کو نماز پھن جانا چاہے ان کے گھر کی سالی عورتوں کو نماز پھن جانا کیونکہ اس عہد میں نماز اور وضوع کی اہمیت میں چار جان لگ رہا ہے اس کی وقالت سارے تیانی کر رہے ہیں سارے لوگ کر رہے ہیں اسلام میں جتنی بھی اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتوں کا فائدہ تو جنت تو ہائی ہے اس دنیا میں اس کی فتری یونک فائدہ ہے آج رام دیم جی چھٹھٹ کا آپ ادھراکھٹ کا بولتا ہے اگر صحب مند رہنا ہے تو تمہینے میں تین چار دن آپ فاسٹن کیجئے اس پیٹ کو ریلیکس آراب پہنچائیں گڈنی کو گردے کو اور آپ کو آراب پہنچائیں ہر وقت کچھ کچھ کے ترک آتے بت رہیے صبح اٹھے چائے جس کے ڈالا چوڑا موری ڈالا پھر پوری ڈالا سن کڑھتا جا رہا ہے کہ ایسی ڈیٹی بڑھ نہیں تو اترہ کھڑ کے وہ جس کے باشر کو پرائی منسٹر سنتے ہیں پرسیڈنٹ سنتے ہیں سارے پیچر اور پروفیسر سنتے ہیں وہ تو ہماری تقریر ہے جو ہم لوگ کیون گزارنے کا تعریف کا بتاتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہوتے نہیں سنتے ہیں اور وہ رام دیو ہے جس کی تقریر پی ایم پی ایم سنتا ہے جن کی تقریر چیف میسٹر سنتا ہے وہ آخر کی بات نہیں کرتا ہے چاہچا کی بات وہ سہد کی بات کرتا ہے تو اس کی بات سنتے ہیں یہ ڈی ایم آر ہے پروفیسر آر ہے انجینئر آر ہے سارے لوگ آر ہے اور ہم وہی جیون بزارنے کی کلا بتاتے ہیں کہ حضور نے چودہ سو سال پہلے یہ کہا میرے بچے نہیں سن رہے ہیں لیکن رام دیو کی باتیں سب لوگ سن رہے ہیں تو رام دیو کیا کہتا ہے سہت مند رہنا ہے سہت مند رہنے کیلئے رام دیو کی نے کہا وہ ایک دل ہفتے میں روزہ رکھتے ہیں فاسٹن کرتے ہیں کھاتے پیٹے نہیں ہیں تاکہ پیٹ مضبوط ہو جائے لیور مضبوط ہو جائے ہالینڈ کا بادریت عام ماننے والے موریدوں سے کہتا ہے سہت مند رہنا ہے تو مہینے میں تین جن پل سریلی اپواس کرنا سہت مند ہو جائے دوکر کہتے ہیں کہ بار بار کھاتے مت رہیں شگر ہو گیا ہے اور زندہ رہنے کے لئے تھوڑا تھوڑا کھائی وہ ختم ہو گیا جب آپ بیٹھ کر کے کھاتے تھے زیادہ کھائیں گے پھر یاس ختم ہو جائے گا اور آپ مر جائے گا زندگی ختم ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا کھائیں تھوڑا زیادہ مت کھائیں اور پھر موکھا بھی کبھی کبھی رہا گی جی شگر والے دوکر کرتے ہیں موکھا مت رہی اور پھر پیٹا ڈلاتا ہے تو کبھا روزہ رکھیں گے شگر بڑھ جائے گا مگر میرا تجربہ آج میں ساتھ آٹھ ساتھ دیکھ رہا ہو کہ رمضان کے الانے دنوں میں دوائی کے ساتھ بھی تھوڑی کھلوری رہتی ہے اور رمضان میں روزے کی پرکس سے پاپ اگر دوائی کے بھی شگر نارمل رہے ہیں وہ جو جو درتا ہے اسے شگر دراتا ہے اگر آپ پچیس ساتھ سے شگر اگر آپ پچیس ساتھ سے شگر ہیں ایک نصابی نہیں چھوٹا اور آج موجوانوں کو ڈاکٹر کراتا ہے تو امریکہ کا ڈاکٹر کہتا ہے افسر وفاس you will be healthy ہاللینڈ کا پریسٹ کہتا ہے افسر وفاس you will be healthy ہمارے ہندوستان کو ترہ کھڑ کر رام دیم کہتا ہے اور you will be healthy افسر وفاس if you افسر وفاس you will be healthy روزہ رکھتے ہوگے تم سہتمند ہو جاؤ گے جرہاں اور سے سوئے کہ آپ کی پیغمبر نے کیا کہا جن کی گفتگو دور ہی سننا چاہتے جو حدیث میں یاد نہیں ہے مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے جا روزہ رکھتے کی فضلت میں کہا تھا کہ باب ریان جنت میں دروازار اس سے روزہ دار آخر ہوں گے روزہ دار کے موں کی بگبک کسطوری سے زیادہ خوشبودار ہے روزہ کا بنا جنت ہے یہ ساری باتیں آخات کی ہیں دنیا کے تعلق سے حضور میں کہا تھا سو مو تساہو روزہ رکھتے ہیں بند ہو جاؤ گئے تو حالیل کا تادری آج بولتا ہے رام دیو چی آج کہتے ہیں چاپان کا گولڈ میڈلیسٹ روزہ کو سہد پانے کا نسطہ آج بتاتا ہے احسان پیغمبر آزم کا کہ ٹیر آزار سال پہلے مصطفیٰ میں کہا ہے روزہ رکھت جنت ملے گی یہاں اللہ سہدہ باننا سب سے بڑے سب سے بڑے دنیا کے مصمح مصطفیٰ رحمت کے ساتھ پہلے گا کوئی ہوتو نبی محترف کا قانون پر ہے قانون سکھ کہ قانون جانے اس کو ارقال میں ایک بڑی اہم اہم بات میں آگے بڑھتا ہوں آج ہر آدمی ہم جنے مصمح کی نہیں کھمن اور غرور سارے لکھیں ہندوستان کو کھمن ہے کہ میرے پاس ایڈمبا پاکستان کو کھمن ہے کہ میرے پاس ایڈمبا اس لیے دونوں آپس میں دوسرے سے کرتے رہے پاکستان بولتا ہے کہ خبردار اٹھے کیا تو ایڈمبا گرہ دیں یہ بولتا ہے کہ تمہارے پاس اپنی آبادی ہے کہ ایڈیہار کی آبادی کے مناور تیرا خلق ہے ہندوستان کا اگر تیر سو کرو اگر پھیکے گا تو پاکستان کلاموں نشان بڑھ جائے گا یہ اس کو ڈراتا ہے وہ اس کو ڈراتا ہے چائنا اس کو ڈراتا ہے یہ اس کو ڈراتا ہے یعنی کھمنڈ کی بولتی سارے لوگ اور دنیا کی آدھی دولت صرف ملک کی سیکیوریٹی پر خرچ ہوتی ہے پاکستان جیسا ملک آدھی دولت فورت پر خرچ ہوتی تاکہ میرے ملک کی صالیت میں کوئی خطرہ دا ہندوستان کی آدھی دولت صرف فورت پر خرچ ہوتی تاکہ ہندوستان کی سیفٹی میں کنی سے کوئی خوش نہ ہونے پا ہے یہی امریکہ اور چائنا جیسے روس یوگرین جیسے موالک وہاں کی آدھی دولت فورت پر خرچ ہوتی تاکہ دوسرا ملک اس پر اٹیک دکھرے دشمنوں کو قرارہ جواب دیا جائے اور ہر آدمی ایک دوسرے کو موجود ہے لیکن ایک چھوٹا سا کیڑا اللہ نے دھیجا اس کیڑا کے سامنے امریکہ کی فال ہاتھ کھڑی کر دی نہیں نہیں روس سے لانا آسان اس کیڑے سے میں کیسے لڑوں ہندوستان کی فوج میں ہاتھ کھڑی کر دی اس کیڑے سے جنگ کر چائنا چاپان کو کمن دھتا کہ پیس دیں گے انڈیا کو چھوٹا سا کیڑا اس کے خرور کو دھوڑ گیا موجود ہے کیسے لوں اس کیڑا سے کیسے لوں اس کیڑا سے تو دنیا کی آدھی دولت فوق خرچ ہو رہی سارے لوگ کمن اور خرور سے چور رہے ہم اس کو پیس دیں گے چھوٹا سا کیڑا اللہ نے بھیجا دنیا کی سانس بے بس ہو گئی سارے فیکیانک بے بس ہو گئی سارے اس کو سائنس کمن آسل آج آج سال گزر میں کے بعد ان سائنس کے دنیا توائی تخیار تک آرہا ہے اللہ نے فوج کے غرور کو توڑ فیکیانک کے غرور کو توڑ بتا دیا بندہ ہو بندہ پر کے رہنا مغرور مبن اور اگر میں تم کو سزا دینا چاہتا ہوں ایک چھوٹا کی را تیری بنیاد لگ دے گا تیری اوقات لگ دے گا تیری جو مکلی کر دے گا اللہ چھوڑ دیتا ہے اور جب اللہ بندوں پر عذاب نازل کرتا ہے تو بندوں کے ہاتھ میں کٹورے دے کے فیک منوا دیتا ہے وہ اللہ ہے جو پادشاہ کو پیک منوا دیتا ہے وہ اللہ ہے جو مزدور گدری کا حاکم بنا دیتا ہے تو خرحان میں بندہ اللہ سے سر تر رہے ہے جب اللہ بندوں کو اوقات یاد دینا چاہتا ہے تو فریشت اس کی فاؤنس کے ذریعہ نہیں اس موسیقی